بسم اللہ الرحمن الرحیم چان گرہن کی نماز یعنی جس کو سولات الخصوف کہتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے مکمل تفصیل کے ساتھ مردوں کے لئے بھی بتاؤں گا عورتوں کے لئے بھی بتاؤں گا انشاءاللہ کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا جیسا کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بدائیو سنائی جل نمبر ایک صفحہ نمبر 630 پہ حاشیتو تہتاوی صفحہ نمبر 545 کھول کر دیکھئے گا سب سے پہلا یہ سمجھیں اس کا وقت کیا ہے چان گرہن کی جو نماز پڑھیں گے یہ کب پڑھیں گے کس وقت میں پڑھیں گے یاد رکھیں جب سورج یا چان کو گرہن لگنا شروع ہو جائے اس وقت سے پڑھنے کا اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور وقت اس کا باقی رہتا ہے جب تک گرہن لگا رہتا ہے تب تک چاہے دو گھنٹا تین گھنٹا آپ سے چاہے دس منٹ ہو بیس منٹ ہو ایک گھنٹہ ہو جتنی دیر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس وقت پڑھیں اور کب پڑھنا ہے چان کو یا سورج کو گرہن لگنے کے بعد پڑھنا ہے اور کب تک پڑھیں گے جب تک سورج یا چان کو گرہن لگا رہے اور اگر اس سے پہلے پہلے آپ کی نماز ختم ہو جاتی ہے آپ اس سے پہلے پہلے نماز مکمل کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ دعا وغیرہ میں ذکر و اذکر میں تسبیح میں قرآن کی تلاوت وغیرہ میں لگ جائیں یہ تو وقت رہا نمبر دو یہ نماز سنت ہے ضروری نہیں ہے فرض نہیں ہے اور یہ نماز سب کے لیے ہے مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے مرد حضرات جیسے پڑھیں گے عورتیں بھی ایسے پڑھیں گی سب کے لیے ہے یہ نماز عورتیں بھی پڑھیں گے مرد بھی پڑھیں گے نمبر تین تنہا تنہا پڑھیں گے اپنے گھر میں پڑھیں مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بہت دفعہ چان گرہن لگا ہے چان کو گرہن لگا ہے لیکن اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے کبھی جماعت کرائی نہیں ہے اور کبھی مسجد آ کر عبادت نہیں کی ہے ایسے وقت میں اور لیکن گھر میں عبادت کرتے تھے اسی لئے پتا چلا کہ ایسے وقت میں ہم گھر پہ ہی عبادت کریں اپنے گھر میں نماز وغیرہ کریں ذکر و اذکار کریں مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے جانا جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے کیونکہ ثابت نہیں ہے تو ہمیں کرنا نہیں چاہیے اسی طرح جماعت نہیں کریں جماعت کرنا نہیں ہے تنہا تنہا سب اکیلے اکیلے پڑھیں جماعت کی ضرورت نہیں ہے جماعت کرنا جائز ہو جائے گا جائز ہے لیکن گناہ نہیں ملے گا لیکن بہتر کیا ہے کیونکہ ثابت نہیں ہے جب جماعت تو ہمیں جماعت نہیں کرنا چاہیے ہمیں اکیلے اکیلے میں پڑھنا چاہیے تنہا پڑھنا چاہیے جماعت کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرنی چاہیے سب اکیلے اکیلے پڑھیں جماعت نہ کریں نمبر چار نیت کریں نماز سے پہلے نماز کی نیت کر لیں نیت اس طرح کریں کہ میں چانگرہن کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں بس یہی کہہ لیں گے کافی ہے یا پھر آپ نفل نماز کی بھی نیت کر سکتے کہ میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اگر عورت ہے تو اس طرح نیت کریں گے اس کے علاوہ اور کچھ آگے پیچھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو آپ کے دل میں جو ارادہ ہے وہی نیت ہے زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے دل میں آپ سوچ لیتے ہیں کہ میں چان گرین کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہوں بس وہی آپ کی نیت ہو گئی نمبر پانچ دو رکعت کم سے کم پڑھیں دو رکعت سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں دو دو رکعت کر کے چار رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں یا دو 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 کر کے پڑھ سکتے ہیں چھے رکعت آٹھ رکعت دس رکعت جتنی آپ سے ہو سکے اتنی پڑھ سکتے ہیں لیکن کم سے کم دو رکعت پڑھنی چاہیے اور اس کا کیا طریقہ ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نیت کریں گے پھر نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کہ ہاتھ باندھ لیں گے ہاتھ باندھنے کے بعد آپ سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد سور فاتحہ پڑھیں گے سور فاتحہ کے بعد آمین کہیں گے پھر اس کے بعد کوئی سورہ وغیرہ پڑھیں گے سورہ سے پہلے جو آپ بسم اللہ ملا لیجئے گا یعنی آمین کہنے کے بعد جو ہے آپ بسم اللہ پڑھ لیجئے گا پھر اس کے بعد سورہ پڑھ لیجئے گا پھر اس کے بعد رکو کریے گا تو دوسری رکعت میں عوض بللہ نہیں پڑھئے گا مت پڑھئے گا صرف جو ہے بسم اللہ پڑھئے گا پھر اس کے بعد کوئی سورہ فاتحہ پڑھئے گا پھر سورہ فاتحہ آمین کہیے گا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے گا پھر اس کے بعد جو ہے آپ سورت کوئی بھی کوئی بھی سورت ہو دونوں رکعت میں کوئی سورہ متعیہ نہیں ہے کوئی اسی بھی سورت آپ کو یاد ہو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھئے گا پھر اس کے بعد رکو کریے گا ایک ہی مرتبہ رکو کرنا ہے رکو کریے گا رکو سے اٹھئے گا پھر سجدہ کریے گا دو سجدہ اور اتحیات وغیرہ پڑھ کے دعا دروس حریف سے پڑھ کے اب نماز میں جس طرح سلام پھیرتے ہیں اس طرح سلام پھیر لیجئے گا اس طرح کر کے آپ دو دو رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں یہ طریقہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے اسی طرح پڑھنا چاہیے تاکہ جو حضرات نماز کا طریقہ نہیں جانتے ہیں یا پھر نماز پڑھنا ہے ان کو اتنے حضرات ایسے بھی ہوں گے جن کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ چاند گرن کی کوئی نماز ہے پتا نہیں ہوگا ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ ان لوگوں کو بھی پتا چلے کہ اس وقت میں نماز پڑھنا سنت ہے نماز کا کیا طریقہ ہے میں نے بتا دیا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت کا پابند بنائے سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں